بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 136 ڈسکس کریں گے موڈیول 136 ہے about local and global storage ہمیں دیکھا ہے کہ جب آپ threads کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو threads کے اندر of course آپ local variables بھی define کر سکتے ہیں اور ایسی information جو آپ دوسری threads کے ساتھ share کرنا چاہ رہے ہیں اس کو عام طور پہ آپ global storage کے طور پہ استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ دونوں کو mix up کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے results جو ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہو جائیں آپ کے results unexpected آئیں وہ نہ آئیں جو آپ چاہتے ہیں کہ results آئیں تو local and global storage کا جو difference ہے اس کو سمجھنا اس کو maintain کرنا اپنی code کے اندر بہت ضروری ہے اگر global and storage کے understanding میں اگر آپ mistake کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے کہ آپ کا پورے کا پورا program جو ہے وہ صحیح طرح سے work نہ کریں یا ساری کی ساری threads جو ہیں وہ صحیح طرح سے work نہ کر پائیں اگر for example آپ ایک global variables define کرتے ہیں اور وہ thread specific data جو ہے اس کے اندر آپ place کر سکتے ہیں تو وہ thread specific data جو ہے وہ accessible ہوگا تمام دوسری threads کو بھی لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ تو thread specific data ہے وہ اس thread کے لیے specific ہے اس thread کی اپنی working کے لیے صرف وہ data important ہے اگر کوئی دوسری thread اس data کے ساتھ کسی قسم کے interference کرے گی تو ہو سکتا ہے آپ کی اپنی جو thread ہے وہ صحیح طریقے سے work نہ کریں تو جو thread specific data ہے وہ کبھی بھی آپ کسی global variable کے اندر place نہ کریں ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ incorrect behavior آپ کے سامنے آئے گا جو results ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس unexpected قسم کے results آئیں تو global variables کو اگر آپ نے غلط طریقے سے استعمال کیا ہے جیسے کہ for example یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ n جو ہے یہ global variable ہے اور یہ جو thread function ہے یہ کیا کہا رہا ہے جو اس کے اپنے arguments ہیں اس میں سے information اٹھا کے n کے اندر place کہا رہا ہے یہاں پہ یہ والی جو information ہے یہ جو ہے thread کے arguments میں سے یہ information collect کی گئی ہے اور اس information کو use کرتے ہوئے اس نے کیا کیا n کی value کو change کر گیا جبکہ n جو ہے ایک global variable ہے اگر number of threads چل رہی ہیں ایک thread function چل رہا ہے اسی طرح ایک اور thread function چل رہا ہے اور اسی طرح ایک اور thread function چل رہا ہے number of thread functions چل رہا ہے ہر ایک n کو modify کر رہا ہے یہ اپنے parameters اس کے اندر place کر رہا ہے یہ n کے اندر اپنے parameters place کر رہا ہے یہ n کے اندر اپنے parameters place کر رہا ہے اب کوئی بھی n کو صحیح طریقے سے use نہیں کر پائے گا ہر ایک نے اپنے لحاظ سے n کو change کر دیا ہر thread یہ چاہتی تھی کہ اس کی جو specific information ہے وہ n کے اندر store کریں لیکن کیونکہ n باقی threads کو بھی accessible تھا ان دوسری threads نے بھی n کے اندر پڑی ہوئی value کو change کر دیا کیونکہ ساری threads concurrently run ہو رہی ہیں ساری ہو سکتا ہے n کو access کریں کبھی بھی n کو access کریں اور n کی value کو change کر دیں اب n کے اندر جو value پڑی ہوئی ہے وہ ساری threads کے لیے تقریباً meaningless ہو گئی ہے کیونکہ چاہتی یہ thread بھی تھی کہ n کے اندر وہ اپنی specific thread specific information رکھنے کی لیکن کیونکہ یہ information باقی threads کو بھی expose ہو گیا اور باقی threads نے بھی اس information کو change کر دیا تو اس لیے n کے اندر پڑی ہوئی جو بھی information ہے اس کو صحیح طریقے سے آپ use نہیں کر پائیں گے logical طریقے سے use نہیں کر پائیں گے results جو ہیں وہ آپ کے پاس جو ہیں وہ logically correct نہیں ہوں گے پھر اسی طرح سے یہ distinguish invest کرنا ہے کہ جی آپ نے کب local variables کا استعمال کرنا ہے اور کب آپ نے global variables کا استعمال کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کو اگر پتا ہے کہ ایک variable جو ہے اس کے اندر thread specific information ہے تو اس variable کو آپ local بنائیں گے اگر آپ کو پتا ہے ایک variable ایسا ہے جس کے اندر پڑی ہوئی information دوسری threads نے بھی use کرنی ہے تو اس کو آپ maybe global بنائیں گے اور پھر اگر آپ کے پاس کوئی ایسا program ہے جو کہ single threaded system کے اندر لکھا گیا ہے وہ single threaded program کو اگر آپ نے multi threaded program میں convert کرنا ہے تو وہاں پہ اس طرح کی کئی problems جو ہیں آپ observe کریں گے اس کی ایک example یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے اس program کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک single threaded program کے لیے لکھاوا code ہے اس single threaded کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ ایک for loop ہے اور اس for loop کے اندر آپ اس thread function کو بار بار call کر رہے ہیں آپ ایک thread کو call کرتے ہیں اور اس سے جو information return ہوتی ہے وہ ان کے اندر store کر لیتے ہیں پھر دوسری thread کو call کرتے ہیں وہ execute ہوتی ہے اس سے جو information جو بھی result یہاں پہ obtain ہوا وہ result جو ہے آپ نے ادھر end کے اندر add کر دیا next کو call کرتے ہیں اور next کلی بھی اسی طرح اس طرح loop کے اندر جتنی بھی threads ہیں ان کو باری باری یہ اب program جو لکھا گیا ہے یہ single threaded کے لیے لکھا گیا ہے ایک وقت میں ایک ہی thread execute ہوگی کسی single threaded system کے لیے یہ program لکھا گیا ہے sequentially یہ چل رہا ہے کہ sequentially ہر thread کی execution ہوتی ہے وہ اپنا result return کرتا ہے اور result جو ہے وہ آپ کسی ایک global variable کے اندر store کر دیتے ہیں اب اس program کو جب آپ multi threaded میں convert کریں گے تو آپ کے سامنے problem آئیں گے کیونکہ مختلف کئی ساری threads ہیں اور کب کونسی thread return ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا اور کس thread کی value جو ہے وہ end کے اندر جاتی ہے آپ کو نہیں پتا تو اس program کو اس طریقے سے analyze کرنا اور اس کو صحیح طریقے سے multi threaded terms کے اندر translate کرنا یہ بھی ایک skillful task ہے تو یہ skill بھی آپ develop ہونی چاہیے آپ کے اندر یہ understanding develop ہونی چاہیے کہ یہ جب thread concurrently run کریں گے تو ان کے flows جو ہیں وہ کس طرح سے run ہوں گے اور ان کی concurrent processing جو ہے وہ ایک دوسرے کو کس طریقے سے effect کرے گی ہے موسیقی کس طریقے سے پلید کس طریقے سے بھی حمارة